اور یہ جو چمچیں ہیں ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا بھئی اگر آپ الیکشن نہیں جیت سکتے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ حکومت نہیں کر سکتے آج آپ دیکھئے کراچی میں کیا ہوا ہے ساڑھے گیارہ سو پوائنٹ مارکٹ گر گئی ہے دو دنوں میں پندرہ سو پوائنٹ جو ہے یہ مارکٹ سٹاپ مارکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے آئی ایم ایف کے بعد جو ابھی ہمارے بجلی کے بلوں میں اضافہ آ رہا ہے 30 سے 40 فیصد کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے بجلی کی کوئی کبھی نہیں ہے لیکن حکومت کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہے کہ وہ بجلی بنا سکیں اور اس کے لیے وہ راشننگ کر رہے ہیں اس اضافہ سے تو آپ کو اگلے افتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو تیل ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور ریسٹورنٹ آپ کہہ رہے ہیں آٹھ بجے بند کر دیں مجھے بتائیں جو ریسٹورنٹ آٹھ بجے بند ہوں گے تو ریسٹورنٹ والے سارے بچارے کریں گے کیا سارے ویٹرز جو ہیں سارے جو ریسٹورنٹ کا بزنس ہے وہ دیاری کا بزنس ہے آپ دکانے ساری جو ہیں آٹھ بجے بند کر رہے ہیں آپ کے بس کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو چلا سکے تو آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں خیبر پختونخواہ میں ہے چھے مہینے سے ہم بتا رہے دیں مراد سعید چھے مہینے سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں آپ کا ٹیررزم کا رائز ہو رہا ہے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی جو آپ نے اربوں روپیہ لگا کے بار لگائی وہ بار اکھاڑی جا رہی ہے اور وہاں سے لوگ بس رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں میں حالات خراب ہو رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا وارڈر سیکیورٹی جو ہے اس کا حال اتحائی پتلا ہے اور جس کی وجہ سے اچانک آج آپ دیکھ رہے ہیں بننوں میں کیا ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں جس طریقے سے ہمارے پولیس اور لیویس کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں سیولینز کی شہادتیں ہو رہی ہیں جون لگ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ کی حکومت کو وسائل دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ایک سو اس وقت چھبیس ارب روپیہ آپ نے خیبر پختونخواہ حکومت کا دینا تھا مئیز دیریاز میں ایک روپیہ نہیں دیا گیا سارا ٹیررزم وہاں پہ دوبارہ کھڑا ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں آئی ایم ایف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسیشن دیں آئی ایم ایف آپ کو کنسیشن دینے کو تیار نہیں ہے اور آپ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن آپ روک سکیں آپ الیکشن نہیں روک سکیں آپ کو جو شوق پورا کرنا ہے آپ پورا کر لیں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے یہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الائی حاصل کریں گے ووٹ آف لوگ کانفیڈنس ناکام ہوگی اور اس کے پوراں بعد ہم انشاءاللہ دیں گے اور جو ہمارا معاملہ ہے یہ ایڈوائز بیگنے کا اس کی طرف ہم جائیں گے اور آپ کو ایڈوائز ملے گی اور پاک پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں نئے انتخابات ہوگی اچھا خواہ صاحب یہ بتائیے گا یہ جا رہا تھا سکر صاحب نے مطابق پتا کہ جاری سیشن کے دوران گوہرنل صاحب موٹ آف کانفیڈنس کے لیے نہیں کہہ سکتے اب آپ کے بحث سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو بھی ٹیپ آف کر رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس کو بھی خیز کرنے جا رہے ہیں جو آرٹیکل ایک سو نو ہے اس میں یہ ہے کہ پرورگیشن ہونی چاہیے وہ سیشن پروروگ نہیں ہوا یہ کانونی معاملات میں ظاہر ہے اس کے اوپر سپیکر صاحب ایک اپنی اپینین لیں گے اور سپیکر اس کے اوپر ایک اپنی رولنگ دیں گے ہم تیار ہیں دونوں معاملات کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی تیار ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تیار ہیں اور آئی انڈرسینڈ کہ سپیکر صاحب ان پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے اس کو آگے لکھیں گے تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور شاید ووٹ آف کانفیڈنس فیسکلی گوہر سے نہ کہتے اور نریکی ادم اعتماد بھی نہ آتی تو فرویز علائی صاحب نے جو دو ہفتے مانگے تھے وہاں پھر ایلٹیمنٹلی برانک کان صاحب نے ایک ہفتہ دیا کیا یہ غلط ہو گیا نہیں دیکھنا ہم نے ابھی بھی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے پروسس شروع کیا ہوا ہے ایم این ایس کے انتخاب ایم این ایس کی جو سیٹیں ہیں ان کو خالی کرنے کا تو ایم این ایس کی نشستوں کے لیے ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے آپ وہ وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں ہم ایم این ایس پی ٹی آئی کے ایک سو بتیس ٹوٹل ایم این ایس آٹھ ان میں سے انہوں نے کرایا ہے باقی سارے ایم این ایس اپنے سی بھی دے چکے ہیں سپیکر جو ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں سپیکر ہمارا جو ہے وہ ایکسپٹ کریں سپریم پورٹ میں بھی ہمارا کیس پڑا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کریں اور ہم آگے چلیں اور ہم چاہتے ہیں قومی سمبلی میں اور صوبائی سمبلی میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن اچھا خبال صاحب یہ سپیٹیویز برقرار ہے کہ کل جو گورنر صاحب کا اجلاعہ ہے اس کے اندر اعتماد کا بوٹ لینے کیا وہ کل بودھ کا دن ہے کل جو دن پرویز لائی ہے اعتماد کا بوٹ کل دی رہی ہے یا جو سپیکر نے اپنے اوپر بھوٹے میں پیار کیا ہے کہ وہ غیر آئی نہیں ہے ہم اس کو مانتے ہی نہیں دیکھیں اس پہ تو رولنگ سپیکر دیں گے جو سپیکر جس طرح سے جو اجلاعہ ہے اس کو شیڈیول کرنے کا اختیار سپیکر کے پاس تو جو سپیکر جس طرح سے کہیں گے ہم اس کے مدابق چلیں گے اگر وہ کل بوٹ آف کونفیڈنس رکیں گے تو ہم بوٹ آف کونفیڈنس لیں گے اگر ووٹ آف کونفیڈنس رکھیں کہ آپ پروسس شروع کریں گے تو ہم ووٹ آف کونفیڈنس پر جائیں گے یہ کوئی فیصلہ باد میں کوئی کورنر پلاٹ نہیں ہے جس کے اوپر جا کے رانہ سناولہ صاحب قبضہ کر لیں گے اور اس کے بعد چھڑا کوئی نہیں چاہے گا یہ آئین اور کانون کے مطابق عمل ہوگا سپیکر نے ریکولیٹ کرنا ہے جیسے وہ ریکولیٹ کرے کے اسے مطابق پر بتاؤ کہ یہ بتائیں کہ پجاب سمبلی میں تحریکی عدو میں تمہار جمع ہوتی ہے لیکن سپیکر صاحب اس کو علم ہی نہیں ہوتا جبکہ سیکٹری جو ہے وہ تحریکی عدو میں تمہار جمع کر لیتے ہیں صحیح ہے تو جو ایسا نہیں تھا کل سیشن ہی نو بجے تک چلا ہے جو ہی سیشن ختم ہوا ہے تو وہ نو کونفیڈنس آئیے سیکٹری نے لینا تھا بوٹ آف کونفیڈنس اس میں کوئی بات اس میں کوئی ایسا سپیکر اور ڈیپنی سپیکر کے اخلاف جو ہے وہ ووڈ آف کونفیڈنس آئی ہے اور جو قانون ہے اخلافی دور کے اوپر تو سپیکر کو کوئی باہر نہیں کرتا لیکن جو چیئرمین آف تا پینل ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو پریزائیڈ دے سیکٹری 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 سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت کی کرنٹ سیچویشن ہے اس میں جب بھی پاکستان تحریک انصاف نے یا ہمارے چیئرمین نے جب بھی مشکل فیصلے لیے ان مشکل فیصلوں کے وقت آپ اگر غور کریں تو کانسپائر ایسی اور آڈیو ویڈیو کی گون سنائی دیتی ہے اور ہماری ساری لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو دھمکانے کے لیے ان کو مشکل فیصلوں سے روکنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اچانک پھر ٹیکران ہمار میڈیا سے بات کر رہے تھے یہاں وقت ہے بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہے